اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سماں میں ہوں مہک اسلام جی بالکو آئیس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے کور ہیڈکوارٹر کراچی اور پاکستان رینجر ہیڈکوارٹر کا دورہ کیا جہاں پر کور کمرٹر کراچی لیفنان جنرل ہمائیو عزیز نے سپاہ سالار کا استقبال کیا اور آرمی چیف کو اندونی سکیورٹی صورتحال اور آپریشنل تیاریوں پر پریشنگ بھی دی گئی آرمی چیف نے اپنے خطاب میں کہا کہ دشمن کے ناپاک منصوبوں کو ناکام بنانے پر کانون نافذ کرنے والے داروں کو قراج تحسین پیش کیا اور یہ بھی کہا کہ کراچی میں امن کو یقینی بنانے کے لیے کانون نافذ کرنے والے داروں کی نے جو جامع حکمت عملی بنائی ہے وہ قابل اتمنان ہے آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے جو گیریزن ہیلس انڈ ڈائگنوستک سینٹر اور فیلڈ آئیزولیشن سینٹر کا بھی دورہ کیا اور کورونا کے صلاح قوم مہم میں گریزن کے کردار کی تعریف کی ہے اور صلاح سنڈ رینجر ہیڈ کوارٹر آمد پر شہدہ کی یادگار پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتح خانی بھی کی گئی تھی اور یہ ایک انتہائی اہم دورہ تھا جو کہ کراچی سٹاک ایکسٹرین میں جو حملہ ہوا تھا اس کے بعد جو قربانیاں ہوئیں اور جو کردار ادا کیا گیا سکیوڈی داروں کو انتفراج اتسین کشکے نے کیے کراچی پہنچے تھے صحیح اسمان بے حد شکریہ آپ کا اہم خبر ہے گارڈن کے علاقے میں گارڈی پر نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کر کے چچا بھتیجے کو قتل کر دیا گارڈی میں سوار تینوں خاتین محفوظ رہی مقتلین حب سے رشتہ داروں کے پاس کراچی آ رہے تھے اہمار رحمان خان کی رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں گارڈن کشتی والی مسجد کے قریب موٹر سائیکل پر سوار دو ملزمان نے چلتی ہوئی سفید رنگ کی گارڈی پر فائرنگ کر دی گارڈی میں سوار پینتالیس سالہ مجیب الرحمان اور پچیس سالہ انس جام آکھ ہو گئے گارڈی میں موجود تینوں خواتین محفوظ رہی جن میں دو خواتین مقتلین کی اہلیہ اور ایک رشتدار شامل ہیں جائے وقوع سے پولس کو نائن ایم ایم کے پانچ خول بھی ملے ہیں پولس کے مطابق مقتلین ہب کے رہائشی ہیں اور گارڈن میں اپنے رشتداروں کے گھار آ رہی تھے گارڈی فراز احمد نامی شخص کے نام پر ریجسٹرڈ ہے مقتول مجیب الرحمان ہب میں واقع مدرس ہے جامع عمر فاروق کے خادم ہیں پولس نے گارڈی میں موجود تینوں خواتین کے بیانات لے لیے ہیں واقعہ ذاتی دشمنی ہیں یا دہشتگردی تحقیقات جاری ہیں کیمرمن امتیاز علی اور ساتھی رپورٹر شانواز علی قادری کے ساتھ احمد رحمان خان سما کراچی اسی سے مطالق اہم خبر ہے کہ گارڈن میں ہلاک مجیب کا تعلق کال ادم تنظیم سے نکلا ہے پولس کے مطابق مقتول جہادی لٹریچر کو مرتب اور شائع کرواتا تھا ایک اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے اسی پر بات کریں گے پھر نمائندے آمیر مجید نے ہمیں جوائن کے آمیر چونکہ دینے والے انکشافات ہیں آپ کے پاس کیا دفصلات ہے جی بالکل گارڈن کے علاقے میں ایک واقعہ پیچھا آیا تھا جس کو ابتدائی طور پر یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ ذاتی رنجش ہے یا یہ ذاتی دشمنی ہو سکتی ہے لیکن اب ابتدائی تحقیقات میں پولیس نے اس انصر کو رد کر دیا ہے کہ جو مقتول ہے موجیب اس کی کوئی ذاتی دشمنی تھی پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ملزم کا تعلق ایک قلعظم جماعت سے تھا اور وہ قلعظم جماعت کے لیے جو جہادی لٹریچر ہے اس کی اشارت اور اس کو مرتب بھی کرواتا تھا اس کے علاوہ جو مقتول ہے اس کا کراچی بھی ان کا ہر تس سے دن آنا ہوتا تھا اسی سلسلے میں آنا ہوتا تھا جو جہادی لٹریچر ہے اس کی تفصیل جو ہے اس کی ذمہ دائی تھی پولیس کا کہنا ہے کہ جو مقتول کے بھائی ہیں موجیب کے ان کا کہنا ہے کہ ان کا جو قلعظم تنظیر سے عبستگی تھی اس کی وجہ سے ان کو وقتن فاوقتن دھمکیا بھی ملتی رہتی تھی لیکن ان کی کسی سے ذاتی دشمنی یا رنجش نہیں تھی مقتولین کا تعلق تربت سے تھا اور اب پولیس نے اس کو ایک نئے انگل سے اس کی تفصیل شروع کر دی ہے اور بتایا یہی گیا ہے کہ آنے آنے والے کچھ گھنٹوں میں جو قتل کی اصل وجہ ہے وہ بھی سامنے آ جائے گی ٹھیکا میرا آپ کا بہت شکریہ اور کراچی میں شدید گرمی اور اوپر سے لوڈ شیڈنگ کا عذاب شہر کے کئی علاقوں میں بجلی کی بندش نے شہریوں کی نیند حرام کر دی ہے لوڈ شیڈنگ سے مستثنہ علاقوں میں بھی بجلی کی بندش جاری ہے وجوہات کیا ہیں جانیں گے اشرف خان سے اشرف کراچی کے کون کون سے ایسے ایریاز ہیں جہاں پر بجلی نہیں ہیں اور اب کے الیکچریف کیا کیا موقف رکھ رہی ہے جگر شہر کی بات کریں گے شہر کا کوئی علاقہ نہیں بچا ہے جہاں لوڈ شیڈنگ نہ ہو رہی ہو نو لوڈ شیڈنگ والے جو علاقے ہیں وہاں تین گھنٹے کی ایک ایک گھنٹے کی پین بار لوڈ شیڈنگ کی جاری ہے اور لوڈ شیڈنگ جہاں اعلانیاں لوڈ شیڈنگ کی سات گھنٹی کہ وہاں دل گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے یہاں وجوہات یہ بتا رہی ہے کہ کینپ سے جو ساتھ سے اسی میگا وارڈ جو بجلی مل لی تھی اس کی فرامی رک گئی ہے اسی میگا وارڈ کی جو کمی ہوئی ہے اسے شہر بھر میں لوڈ شیڈنگ کرنا عجیب ساتھ کری جو شہریوں کی جو شکایتیں آ رہی ہیں کیللٹک کے شکایتی مرکز سے بھی بات کیے انہوں نے بھی جو میٹنج دینا شروع کیا ہے مختلف سارپین کو کہ بجلی کی شوڈ فال ہوا ہے اس کی وجہ سے شہر میں جو مختلف علاقے ہیں اس میں ایک گھنڈی جس میں پیڈل بیری ہے گلچن اکبار ہے گلستان جوہر ہے نوٹ کراچی ہے شادمان ٹاؤن ہے اور اس کے علاوہ لانڈی ہے ملیر ہے شاہ پیسل ہے یہ تمام علاقے جو متاثر ہیں جہاں نو لوڈ شیڈنگ والے ایریا تھے وہاں دین گھنٹے چار گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جاری ہے گلستان ہے گلچن میں مہمار کی بات کی جائے دو دو گھنٹے کی دو بار لوڈ شیڈنگ کی جاری ہے شہریوں نے اپگیز دیا اور یہاں پہ یہی کہا جاری ہے شہری دوہر اعظام میں مبتلاک تو گرمی اور اوپر سے بجلی بھی نہیں ہیں اشرف آپ کا بہت شکریہ گجرات کی ڈسٹرک جیل میں قیدیوں کی طرف سے دن چار بجے شروع ہونے والا احتجاج ختم ہو گیا جیل میں ہنگامہ رائی کے دوران تین قیدی اور آٹھ پولیس سے حلکار زخمی ہو گئے جنہیں طبیعی امداد کے لیے عزیز بھٹی شہید اسپتال منتقل کر دیا گیا ڈی آئی جیل خانہ جات نے قیدیوں سے مذاکرات کیے اور ان کے تمام مطالبات ماننے کی یقین دہانی کرائی ڈسٹرک جیل گجات میں سپہر چار بجے قیدی جیل حکام کے ناروہ سلوپ اور مبیجنہ کرپشن کے خلاف سراپ احتجاج ہوئے تھے قیدی ہنگامہ رائی کے دوران جیل کی چھتوں پر چڑ گئے اور پتھراؤ کرتے رہے بپھرے قیدیوں نے جیل کے بعض حصوں کو آگ بھی لگائی پولیس نے ہنگامہ رائی کرنے والے قیدیوں کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کا استعمال کیا اور ہوای فائرنگ کی خبر ہے لاہور سے جہاں چار ڈاکووں نے بیس سالہ لڑکی کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا نقدی اور تلائی زیورات بھی چھین لیے پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کرتی دو مشتبہ فراد کو حراست میں لے لیا گیا ریاض احمد رپورٹ کریں گے ایف آئی آر کے مطابق گجرپورا کے علاقے سگیاں گاؤں میں کلیننگ پر کام کرنے والی بیس سالہ لڑکی رات دس بج کر بیس منٹ پر کلیننگ بند کر کے گھر جانے لگی تو موڈ سیکل سوار چار ڈاکو اسے گن پوائنٹ پر یرگمال بنا کر کھیتوں میں لے گئے ڈاکو نے موبائنہ طور پر لڑکی کو جنسی تشدد کا نشانہ بنایا اور اس سے موبائل فون دس ہزار روپے اور تلائی زیورات لوٹ لیے آئی جی پنجاب نے واقع کا نوٹس لیتے ہوئے سی سی پی لہور سے رپورٹ طلب کر لی پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ دو مشتبہ افراد کو حراست میں لے کر ان کے ڈی ای نی ٹیسٹ کروائے جا رہے ہیں جلد ملزمان کو گرفتار کر لیا جائے گا کیامرامین لیاقت بشیر کے ساتھ ریاض احمد سما لہور اور سواد کی تحصیل بریکوٹ میں خاتون نے دکان میں گھس کر کپڑے کے تاجر کو فائرنگ کر کے قتل گر دیا دونوں کے درمیان ماضی میں تعلقات رہے تھے سید شہاب الدین رپورٹ کریں گے سواد کے علاقے بری کوٹ میں خاتون نے تاجر کی جان لے لی خاتون پسٹول تھامے کپڑے کی دکان میں داخل ہوئی اور حسن علی پر گولیاں برسا دیں پولیس کے مطابق قتل کی وجہ ماضی کے تعلقات ہیں ملزمہ پولیس حراست میں ہے لڑکا جو ہے اس نے بھی کسی اور سے شادی کی اور اس لڑکی کی بھی دوسری شخص سے شادی ہوئی اس وقت سے ان کے رپورٹ کے مطابق ان کے تعلقات تھے اور ان تعلقات کی بنا پر بعد میں یہ جو عورت ہے اس کی ایک لڑک سے شخص سے ڈائیورس بھی ہوئی تھی اب بھی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو دوسری شادی ہوئی ہے وہ اسی بھی میرے ڈائیورس اس وجہ سے ہوئی ہے تو یہی وقوعہ کے پسمندری بیان کی جاتے ہیں اس وقت پولیس جو موقع پر موجود تھے ملزمہ کے گریبتاری اسی وقت عمل میں لائی گئی ہیں ملزمہ کو جوڈیشل میجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا گیا عدالت نے خاتون کو جیل بھیجوا دیا سید شہاب الدین ساما سواد گجرہ والا میں شوہر نے ناراض بیوی کو صلاح کے بہانے گھر واپس بلایا اور بے رحمی سے قتل کر دیا پولیس نے ملزم کو گریبتار کر لیا دیکھئے محسن خالد کی رپورٹ گجرہ والا میں بیوی کو روٹ کر جانا مہنگا پڑ گیا باغبان پورا کے علاقے میں شوہر نے سوئی ہوئی بیوی کو قتل کر دیا پولیس نے ملزم میر زمان کو گریفتار کر کے آلہ قتل برامت کر لیا ملزم کا کہنا ہے ملزم شدید ذہنی دباؤں میں رہنے کی وجہ سے عدویات کا استعمال کرتا تھا واقعے کی مزید تفتیش کی جا رہی ہے کیمرمن شبیر حسین کے ساتھ محسن خالد سما گجرہ والا سیالکوٹ کے علاقے مرادپور میں باثر شخص کی ہوای فائرنگ کی ویڈیو وائرل ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا دسکا میں لڑکیوں سے چھیڑ چھاڑ پر سابق اسی ناظم نے پولس اہلکار کی موجودگی میں نوجوانوں کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا خبر میڈیا پر آئی تو ملزم کو گریفتار کر لیا گیا شہزاد احمد کی ریپورٹ کراچی میں سیٹیڈی نے ایمکی ایم لندن سے تعلق رکھنے والا موبیجنہ ٹاگٹ کلر اور گینگ وار کارندہ گریفتار کر لیا اے وی ایل سی نے ڈیفنس سے گاڑی چوری کر کے فرار ہونے والے چار ملزمان دھر لیے پی آئی بی کولونی سے تین رکنی ڈکیت گینگ پکڑا گیا جرائیم پیشہ اناثیر کے گیرد گیرہ تن کراچی کے مختلف علاقوں میں تابر توڑ ایکشن سیٹیڈی کی ہبریور روڈ اور مہران ٹاون میں کاروائیاں ایمکی ایم لندن کے موبیجنہ ٹارگٹ کلر اور گینگ وار کے کارندوں کو گرفتار کر لیا دونوں ملزمان مختلف مقدمات میں مطلوب تھے ادھر اے وی ایل سی نے ہب چیک پوسٹ کے قریب کاروائی کرتے ہوئے چار ملزمان کو گرفتار کر لیا ملزمان ڈیفنس سے گاڑی چوری کر کے فرار ہو رہے تھے جیمر کی مدد سے ٹریکر ناکارہ بنایا اے وی ایل سی کے مطابق ملزمان رینڈ پر گاڑیاں لے کر بینک سے رقم لے کر نکلنے والوں کو لوٹتے تھے دوسری جانب پی آئی بی پولیس نے دکانوں پر ڈکیتیاں کرنے والے تین اپنی گروہ کو گرفتار کر لیا ملزمان پہلے بھی کئی بار جیل جا چکے ہیں جبکہ شارہ نور جانتھانے کی حدود کلندریہ چوک پر ایک ہی دن میں تین وارداتے ہوئیں دو ملزمان نے چوک پر بیٹھے پانچ نوجوانوں کو لوٹ لیا کچھ ہی گھنٹوں بعد آئیل شاپ کو بھی لوٹ لیا گیا ملزمان اسی علاقے سے رکشہ بھی چوری کر کے فرار ہو گئے اور پشاور پولیس نے گیارہ ماہ پہلے ہنگو سے اغواہ کی گئی بچی کو بازیاب کروا لیا افغانی گدہ گروہ کی دو خاتین سمیت چار کارندے گرفتار کر لیا گئے سجاد حیدر کی ریپورٹ پشاور میں پاکستانی گدہ گروہ کے ساتھ ساتھ اغوانی مرد خواتین گروہ سرگرم ہونے کا انکشاف پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے تل ہنگو سے گیارہ ماہ قبل اغواہ دس سالہ بچی کو بازیاب کر لیا جسے ملزمان نے آٹھ لاکھ روپے میں خریدا تھا اور اسے بھیک منگواتے تھے ملزمان بھیک کم لانے پر بچی کو تشدد کا نشانہ بھی بناتے تھے یہ صبح جب بچوں کو بھیجتے تھے تو اس وقت کئی دفعہ یہ کہتے ہیں کچھ ایسی گولیاں یا کوئی نشاور چیز کھلا دی جاتی تھی ہمیں سارا دن جس سے ہمیں ایکٹیو نہیں ہوتے نم رہتی تھی بچی جاکہ یہ بھاگ نہ سکیں ایمن ان کو بچی کو تشدد کیا جاتا تھا جس دن یہ کم پیسے کما کر لاتی تھی پولیس کی جانب سے بچی کو والدین کے حوالے کرنے کے موقع پر رکت عمید مناظر ہمارے حکومت میں بہت حمداد کیا گروہ میں خواتین سمیت چار افراد شامل ہیں جن کا تعلق اغوانستان سے ہے پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا ہے کیمرمین کامران خان کے ساتھ سجاد حیدر سما پشاور آگے بڑھتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں نیجی سکول میں حرسانی کے معاملے کا جس نے پنجاب میں حل چل مچا دی ہے وزیر تعلیم پنجاب مراد راس نے چونکہ دینے والی پریس کانفرنس کی معاملے کو انتہائی سنجیدہ قرار دیا مراد راس کا کہنا ہے واقعے کو آج تیسرا دن ہو گیا ہے انتظار ہیں والدین اور طلبہ ہمارے پاس آئیں جب تک کوئی کمپلین نہیں ہوگی ایکشن کیسے لیں گے نیجی سکولوں کے لیے نیا ایکٹ لانے کا بھی بتا دیا مراد راس نے انکشاف کیا کہ بوئیس سکول سے بھی شکایات آ رہی ہیں میں یہ بات مان نہیں سکتا ایک سکول کے اندر یہ ہو رہا ہے اس کے پرنسپل کو نہیں پتا ان کے اونرز کو نہیں پتا یہ اسی طرح ہے کہ میرے آفیس کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہو اور مجھے نہ پتا یہ کیسے ہو سکتا میں یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کیونکہ مجھے اتنی کمپلینٹس آئی ہیں پرائیویٹ سکول سے کہ جو فیمیل سکول ہیں جو آل گرل سکول ہیں وہاں پہ میل ٹیچرز کو نہ رکھیں میری ریکویسٹ ہے پیرنٹس میرے پاس آتے ہیں کہتے ہیں جی آپ یہ کریں وہ کریں میں کہتا ہوں پیرنٹس کو چاہیے کہ بوئی کارٹ کریں ایسے سکولوں کو اور میں آپ کو ایک اور چیز بتا یہ صرف بچیوں کے سکول میں نہیں ہو رہا ہمیں لڑکوں کی کمپلینٹس آئی ہیں یہ بوئی سکولز کے اندر بھی ہو رہا ہے شرم آنی چاہیے ان کو شرم آنی چاہیے پرائیویٹ سکولز یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے جو کہ سامنے آیا ہے سکول ایڈکیشن ڈیپارٹمنٹ این می بینگ از ڈی مینیسٹر اس کو پوری طرح ڈیل کیا جائے گا جہاں جہاں پہ بھی اگر کہیں یہ ہو رہا ہے ہمیں کمپلینٹ آتی ہے اس سکول کی ریجسٹریشن کینسل کرنا اس سکول کو بند کرنا اور اس پہ پراپر ایکشن لینا ہم وہ سب چیزیں کرنے کے لیے دیا نیجی سکول میں بچیوں کو حراسہ کرنے کا معاملہ تحقیقاتی کمیٹی کے کنوینئر نے سکول انتظامیہ کے تعاون نہ کرنے کا شکوا کر دیا لاہور سے ریپورٹ دیکھئے صبحی وزیر مراد راس نے پریس کانفرنس میں اعتراف کیا ہے کہ کئی سکولوں سے بچیوں کو جنسی طور پر حراسہ کرنے کی شکایت آ رہی ہے لیکن اب تک کوئی تحریری درخواست موصول نہیں ہوئی تحقیقاتی کمیٹی کے کنوینئر غیاس سابر کا کہنا ہے کہ سکول انتظامیہ طالبات کا رابطہ نمبر نہیں دے رہی طالبات اور والدین درنے کی بجائے ان سے رابطہ کریں تاکہ حقائق پر مبنی رپورٹ مرتب کی جا سکے دوسری جانب نیجی سکول کے ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ حراسہ کرنے والے پانچ ملازمین کو برطرف کر دیا گیا ہے جن میں زاہد وڑائت، عبدالقدوس، عمر شریف، شہزاد ارشاد اور اعتزاز رحمان شامل ہیں اے لیول برانچ کی پرنسپل میسیس شکیلز میں تین سٹاف ممبران کو موطلبی کیا گیا ہے لاہور میں نیجی سکول کی طالبات کو اساتزہ کی جانب سے حراسانی اور غیر محضب تصاویر بھیجنے پر ایڈیوکیشن آتھارٹی کی جانب سے تین رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے تعلیمی داروں میں حراسانی کے بڑھتے واقعات حکومت بجائے طالبات کو تحفظ فراہم کرنے کے کیا مرد اساتزہ سے نوکریاں چھیننا چاہتی ہے سخت ایکشن کے بجائے شکیات درج کرانے کو کہا جا رہا ہے انسانی حقوق کی کارکون طاہرہ عبداللہ نحکمات کو مسترد کرتے ہوئے قوانین میں ترمیم کا مطالبہ کر دیا مراد راس نے نئی بحث چھیڑ دی انسانی حقوق کی کارکون طاہرہ عبداللہ نے حکومتی احکام کو مسترد کر دیا کہتی ہے طالبات کو تحفظ فراہم کرنا سرکار کی ذمہ داری ہوتی ہے ایسی باتیں کر کے حکومت انصاف سے مو کیوں چھپا رہی ہے بجائے اس کے کہ حرسانی واقعات کو روکے حکومت قانون لانے میں لگی ہے ایڈوائز دے رہی ہے کہ شکایات درج کر آئیں طاہرہ عبداللہ کہتی ہے اسکولوں میں حرسانی کے واقعات کبھی رپورٹ ہوتے ہیں کبھی سامنے ہی نہیں آ پاتے اب وقت آ گیا ہے کہ قانون میں ترمیم کی جائے تو سب سے پہلے تو میں سمجھتی ہوں کہ دوہزار دس اور دوہزار چودہ کے دونوں قوانین کو اثر نو اور پوری طور پر ترمیم کی ضرورت ہے اس کے اندر تعلیمی اداروں کو شامل کیا جائے ورک پلیس کی تعلیم کی اندر طاہرہ عبداللہ کا کہنا تھا حکومت اس طرح کے حساس معاملات میں حرسانی کا شکار فرد کو شکایت کے لیے کوئی مناسب پلیٹ فارم فرام کرے زبانی جمع خرش سے کچھ نہیں ہوگا عملی اقدامات اٹھانے ہوں گے آگے بڑھتے ہیں مونسون بارشیں چاہے جتنی بھی ہو کراچی پانی میں نہیں ڈوبے گا وزیر بلدیات سین ناصر حسین شاہ اور میر کراچی وزیم اختر نے عوام کو یقین دھیانی کروا دی ہے کہتے ہیں نالوں کی بروقت صفائی کی جائے گی مدسر نظیر رپورٹ کریں گے مونسون سیزن کی آمد آمد سین سرکار کو نالوں کی صفائی کا خیال آ ہی گیا وزیر بلدیات سین ناصر حسین شاہ اور میر کراچی وسیم اختر نالوں کے دورے پر نکل پڑے وزیر بلدیات کہتے ہیں اس بار شہریوں کو مایوس نہیں کریں گے جو نالوں کی صفائی کا کام ہے اس کا بازابتہ طور پر آج آغاز کیا جا رہا ہے اس دفعہ پروپر طریقے سے نالوں کی صفائی ہوگی میر کراچی نے ذمہ داری شہریوں پر ڈالتے ہوئے سندھ حکومت سے بھی مستقل حلقی سفارش کر دی جو خدشات تھے ہم سب کے میں سمجھتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ نے جو انیشیٹیو لیا اور ورلڈ بینک کا بھی شکریہ ادا کروں گا میری عوام سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آنے والی بکرائیت پہ اپنی آفلز جو اوجڑیاں ہوتی ہیں قربانی کے بعد وہ نالوں میں نا پھیکے ہیں مونسون سے متعلق صوبائی وزیر اور میر کراچی نے یقین دہانیاں تو کروا دیں مگر عوام کا حکمرانوں سے سوال ہے کہ ہر بار برساتی نالوں کی صفائی کے لیے لاکھوں روپے کا فنڈ کہاں جاتا ہے کیمرمن امتیاز علی کے ساتھ مدسر نزیر سما کراچی فواد چہدری رویت حلال کمیٹی کے کام میں مداخلت کرنا چھوڑ دیں وزیر آزم فواد چہدری کو روکیں چئرمین رویت حلال کمیٹی مفتی منیبو رحمان کہتے ہیں فواد چہدری کو ہر کام میں دخل دینے کا شاک ہے مگر وہ دینی معاملات میں ایسا نہ کریں مفتی منیب کا مزید کہنا تھا کہ وزیر آزم اور صدر پاکستان فواد چہدری کو وارننگ دے وہ سما کے پروگرام آواز میں گفتگو کر رہے تھے کیا اب کی بار عید پہ ممکر ہے کہ کوئی تنازیہ نہ ہو کہ ذکر فواد چہدری صاحب کر رہا ہوں ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک ہی بار تہہ کیوں نہیں کر لیا جاتا فواد چہدری کو گھر پیٹھنے نہیں چھوڑے قوم نے وفاقی حکومت نے فواد چہدری کو رویت حلال کو ڈیسائیڈ کرنے کی ذمہ داری تفقیز نہیں کی وہ مداخلت پر دین کرنا چھوڑ دیں اور وزیر آزم کو ان کو روک دینا چاہیے فواد چہدری کو جس دن ریاست کو قرر کرے گی تو اس سے رجوع کر دیجئے گا ان کو ہر کام میں دخل دینے کا شوق ہے نمائن ہونے کا شوق ہے لیکن کم از کم دین کو وہ معاف کر دیں اور مداخلت پر دین کرنا چھوڑ دیں اور فیڈرل کیمنٹ کو وزیر آزم پاکستان کو اور صدر پاکستان کو انہیں وارننگ دینا چاہیے کہ آپ دینی معاملات میں مداخلت کرنا چھوڑ دیں مفتی منیبو رحمان کی تنقید پر وفاقی وزیر فواد چہدری کا رد عمل بھی آ گیا سماس گفتگو میں فواد چہدری بولے کہ ہمارا مصحب ہمیں دین سمجھنے اور سمجھ کر اس پر رائے دینے کا حق دیتا ہے کسی عالم دین کا کام اسلام کی حدیں مقرر کرنا نہیں مفتی منیبو رحمان صاحب قرائے سے تفاق نہیں کرتا اور میرے خواہر میں یہ تک بڑے بنیادی اصول کی جو ہے وائلیشن ہوگی اگر ان کی بات کو مانا جائے جو عالم ہوتا ہے وہ تو محبت کی بات کرتا ہے اتنی متنازعہ باتیں کرنا عالم کو زیب نہیں دیتا دین کو محدود کرنا جو ہے وہ تو کوئی عالم دین کو محدود نہیں کرتا اس کی حد مقرر نہیں کرتا جو عالم ہوتا ہے کسی طور پہ اوپر بھی اس کی گفتگو سے کوئی انتہا بسندی اور تنگ نظری نہیں جلتنی چاہے اسلام میں اور پاپائیت میں تو ایک بڑا بنیادی فرق ہے جو ہمارا مذہب ہے وہ تو ہر ایک شخص کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ دین کو سمجھیں جو انٹرپیٹیشن ہے اس کو اپنے اوپر اپلائے کرے اور دین کا علم حاصل کرے جو پاپائیت تھی اور جو ایک کونسپٹ تھا ایک مسیحت کا کونسپ تھا اس میں یہ تھا کہ جو بڑے پادری تھے وہ اللہو نہیں کرتے تھے عام مسیحی کو نید الازحہ کے لئے عوام کو خصوصی پیغام ہے مفتی منیبو رحمان نے کہا لوگ انفرادی کے بجائے اجتماعی قربانی کو ترجی دیں گلی محلوں میں علائشیں نہ پھینکیں عوام مویشی منڈی کو پکنک سپارٹ نہ بنائے بچوں کو بھی نہ لے کر جائیں صرف محدود اور سنجیزہ افراد جانور خریدنے جائیں جم کھٹے کی صورت میں نہ جائیں اس کو پکنک سپارٹ نہ سمجھے جانوروں کو نہ گھمایا جائے اور نہ نمائش کی جائے حکومت اس بات کا احتمام کرے کہ بیمار جانور قربانی کی منڈیوں میں فروغ کے لئے نہ لائے جائیں یا ایسے باروں میں جن کی باقاعدہ چار دیواری ہو جانوروں کی منڈیوں میں مستقل جراسیم کچھ دواؤں کا اسپریہ کیا جائے حتیر امکان اجتماعی قربانی کو ترجیح لی آئے تاکہ گلی کوچوں میں علائش کم سے کم ہو مقامی حکومت قربانی کی علائشوں کو پوراں اٹھا کر چھکانے لگانے کا احتمام کریں قربانی کی کھانے خریدنے والوں کو پابند کیا جائے کہ وہ جلد جلد کھانے اٹھا کر اپنے محفوظ مراکز تک پہنچائیں اور سریٹ کریں قربانی کی جگہ کو جراسیم کچھ دواؤں سے دویا جائے اور صفائی کا مکمل احتمام کیا جائے علماء اکرام کی جانب سے کہا گیا کہ مویشی منڈیوں میں احتیاطی تدابیر پر عمل درامت کریں مگر کراچی کی سپر ہائیوے مویشی منڈی میں سپر ہائیوے پر کتنا عمل درامت کیا جا رہا ہے سلمان احمد کے ریپورٹ میں جانب سے سپر ہائیوے پر واقعہ مویشی منڈی سریف انٹری گیٹ پر ہی احتیاطی تدابیر پر عمل درامت کرایا جا رہا ہے مویشی منڈی کے اندر سبھی کرونا سے بچاؤں کی ایسو پیز بھول گئے حال یہ ہے کہ بیوپیاریوں کو تو جیسے ماسک لگانے کا پتہ ہی نہیں ماسک پینا ہوئے جہاں سے ہم لوگ آ رہے ہیں جہاں سے انٹرنس ہے وہاں پہ تو لوگ باہر پر بولنے کے مارک سور لگائیں پھر اندر آ کے لوگ زیادہ روتے ہیں مارک سور اپنے اتار دیتے ہیں سپر ہائیوے مویشی منڈی میں قربانی کے لیے ابھی صرف سولہ ہزار جانور لائے گئے ہیں جون جون دن گزر رہے ہیں جانور اور خریداروں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے ایسے میں ایسو پیس پر عمل درامت کرانا انتظامیہ کا سب سے بڑا امتحان ہے کیمرمن مزر صدیقی کے ساتھ سلمان احمد سماک کراچی ہم آپ کو بتائیں ملک معاشرہ ہب کراچی کے تاجروں نے لوگ ڈاؤن کو مسترد کرتے ہوئے آج سے تمام تجارتی مراکس کھولنے کا اعلان کر دیا ہے ساتھ ہی خبردار کیا کہ حکومت سندھ نے زور زبردستی کی تو مزہمت کا سامنا کرنا پڑے گا سلمان احمد کی ریپورٹ تاجروں کی بس ہو گئی صاف صاف کہہ دیا کہ کاروبار پر لگا تالہ اب کھل جانا چاہیے کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سندھ تاجر اتحاد کے چیئرمن جمیل پراجہ نے جمعے سے تمام تجارتی مراکس کھولنے کا اعلان کر دیا میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ تمام تاجر کل سے اپنے کاروبار کھول لیں چاہے حکومت اس میں بندش کا اعلان کرے ہم ہر قیمت پہ کل سے اپنے کاروبار کھولیں گے کراچی الیکٹرونک سٹیلرز اسوسییشن کے صدر رزوان عرفان نے مطالبہ کیا ہفتے اور اتوار کو بھی مارکیٹیں کھولنے کی اجازت دی جائے کاروباری طبقے کا کہنا تھا کہ چھوٹا تاجر دیوالیا ہو چکا ہے اور اس پر ستم یہ کہ حکومت بھی کوئی مدد نہیں کر رہی تاجر برادری نے کے الیکٹرک پر کڑی تنقید کرتے ہوئے دھمکی دی کہ لوڈ شیڈنگ اور اوور بلنگ ختم ہونے تک بل آدان نہیں کریں گے کیمرمن راشد اشرت کے ساتھ سلمان احمد سما کراچی آگے بڑھتے ہیں نیب نے مسلم اقنون کے سینئر رہنما خواجہ آصف کو آج طلب کر لیا ہے خواجہ آصف کو کینٹ ہاؤسنگ سوسائٹی سیالکورٹ کیس میں طلب کیا گیا ہے لاہور سے ریاض احمد رپورٹ کریں گے 26 جون کو وکیل نے خواجہ آصف کا خط پیش کیا تھا کہ وہ قومی اسمبلی کے بجر سیشن کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکتے جس پر نیب نے انہیں تین جولائی کو تمام ریکارڈز میں دن گیارہ بجے پیش ہونے کا نوٹس بھیجا خواجہ آصف پر الزام ہے کہ انہوں نے ٹینٹ ہاؤسنگ کالونی سیالکورٹ میں موجودہ زمین سے زیادہ فروخت کی صرف یہی نہیں بلکہ محکمہ ریبنیو پر اپنا اثر اور سوخ بھی استعمال کیا نیب کی طرف سے سوسائٹی پر لگنے والے فنڈز کے حساب سمیت اہل خانہ رشتے دار اور حصہ داروں کی تفصیلات بھی طلب کی گئی ہیں کیس میں خواجہ آصف کی بیوی اور بیٹا پیش ہو چکے ہیں لیکن خواجہ آصف پہلی دونوں پیشیوں پر پیش نہیں ہوئے ریاض احمد سما لہور کہتے ہیں فرنڈز آف خان کی رخصتی قریب ہے مائنس ون نہیں مائنس پی ٹی آئے ہونے والا ہے جیالے چیرمن بلاول بھوٹو نے لفظوں کے تیر چلا دیئے کہتے ہیں عوام عمران خان کو برداشت نہیں کر سکتے ان کے علاوہ لوگوں کو کوئی بھی آپشن قبول ہے اسلامباد سے عثمان خان رپورٹ کریں گے حکومت کے خلاف اپوزیشن کی چڑھائی میں شدت وزیراعظم اور حکمران جماعت دونوں پر وار تیز کر دیئے شاہد خاکان ابباسی نے تو تحریک انصاف کو یار دوست پارٹی ہی قرار دیا یہ بھی کہہ دیا کہ اب مائنس ون نہیں بلکہ پوری پی ٹی آئی مائنس ہوتی نظر آ رہی ہے چینی آپ یہ پچاسی روپے کی بک رہی ہے حکومت کو کوئی پرواہ نہیں ہے پاکستان کی تاریخ کی سب سے کرپت حکومت ہے ایٹیلٹی سٹورز جس میں پرائم نسٹر صاحب نے اپنے باقی جگہ کی طرح بھی دو سیار لگائی ہوئے ہیں یہ دو سیاروں کی حکومت ہے احسن اقبال کے مطابق عمران خان کی انا ملک کی بدنامی کی وجہ کہا حکومت اپنے پیروں پر خود ہی کلہاری مار رہی ہے گلگت بلتستان کے انتخابات میں سرکاری گربر پلین کا خدشہ بھی ظاہر کر دیا گلگت بلتستان میں سیاسی جانبدار لوگوں کو کابینہ میں شامل کیا گیا ہے وارننگ دینا چاہتا ہوں تو پاکستان کے مفاد کے ساتھ کھیلو گے جنوبی پنجاب کے جیالے رہنماؤں سے ملاقات میں بلاول بھٹو زرداری کے بھی حکومت پر تابر توڑوار بولے دو سال میں عمران خان نے الزام تراشیوں کے سوا دیا ہی کیا وہ اب مزید قابل برداشت نہیں اب عوام کو عمران خان کے علاوہ ہر آپشن قبول ہے حکومتی وزیروں نے پی آئی اے کی تباہی کا ذمہ دار مسلم لی کی رہنما مشاہد اللہ خان کو ٹھہرا دیا علی زیدی بولے جنہیں اس بات پر شک ہو وہ گوگل پر جا کر مشاہد اللہ کا نام لکھیں سارے کارنامیں سامنے آ جائیں گے دو ہزار دس سے دو ہزار اٹھارہ کے درمیان پی آئی اے میں دو سو چھتیس افراد مشکوب طریقے سے بھٹی کے گئے شہزاد اکبر نے کہا کہ سیاستدانوں نے اداروں کو تباہ کیا شاہد حکا نباسی ایک ہی وقت میں ملک کے وزیر آسام اور ائر بلو کے سر برابی تھے حکومتی ارکان نے مارا اپوزیشن کے نہلے پر دہلا وزیر اطلاع شبلی فراز نے اپوزیشن کے ٹکڑے گنوائے شاہد حکا نباسی گروپ ان کی پریس کانفرنس دیکھی اس کے بعد میں نے شاباز شریف گروپ کے کچھ لیڈران کی پریس کانفرنس دیکھتی اور اب میں یہ توقع کرتا ہوں کہ ہم پاکستان مسلم لیگ مریم نواز گروپ کے لوگ میں آئیں گے کیونکہ ایک دوسرے سے پیچھے تو رہ نہیں سکتے شہزاد اکبر بولے تبدیلی سرکار اداروں کی درستگی میں مصروف ہے کلیننگ یورون شاپ اس کا عمل جاری ہے اداروں کے اندر بہت ضروری ہے اس کا جو ریکلیٹر ہے وہ کمپرومائز ہوا ہے اور وہ کمپرومائز اس لیے ہوا ہوا ہے کہ اس بزنس کے اندر کسی نہ کسی اعلیٰ سطح کے حکومتی عددار یا خاندان کے اپنے بزنس انٹرسٹ تو شاہ خانے والے میں بھی سمن نکلے ہوئے ہیں تو ملک توڑنے کی باتیں ہو رہی ہیں شہزاد اکبر نے مزید کہا کہ شاہد خاکان اباسی وزیراعظم کے ساتھ ایک ائرلائن کے بھی مالک تھے دونوں ہاتھوں سے ملک لوٹتے رہے وزیر خارجہ شاہم متقریشی نے مائنس ون کی باتوں کو مکمل طور پر مسترد کر دیا پروگرام ندیم ملک لائف میں گفتگو کرتے ہوئے کہا مائنس ون کی کوئی گنجائش نہیں پارٹی میں ایک ہی لیڈر ہے جس کا نام عمران خان ہے شاہم متقریشی نے یہ بھی کہا کہ وہ یا اسد عمر وزارت عظمہ کے امیدوار نہیں بلکل واضح الفاظ بے کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی میں فائنس ون کی کوئی گنجائش نہیں ہے پی ٹی آئی کا نام تو عمران سے جڑا ہوگا ہے آپ اس کو مائنس کریں گے تو میں نہیں نہیں وہ بات پنتی نہیں ہے اور بات بنے گی بھی نہیں یہ خیالی پلاو ہے تبینہ کے اجلاس کے اندر ایک کل والا اجلاس سے پہلے اجلاس ہوا اس کے اندر تو اشاروں کنائوں میں ابھی نہیں سیدھے لفظوں میں آپ کے اور حسد عمر کے اوپر آگیا غلط بات ہے اس میں کوئی حقیقت ہی نہیں ہے دیکھئے میں سمجھتا ہوں نہ اسد عمر اتنے نادان ہیں اور نہ میں اتنا نا سمجھوں کہ ہم اس کو سیریسٹی کانٹمپلیٹ کریں لیڈر ایک ہے وہ عمران خان ہے اگر کسی شخصیت پہ مکمل اتفاق ہے تو وہ عمران خان ہے بیس ماہ کی ذمہ داری آپ ہم پہ ڈال سکتے ہیں اچھی بری جو بھی ڈال سکتے ہیں نکتہ چینی بھی کر سکتے ہیں we are open to criticism لیکن جو پچھلی دہائیوں سے چار دہائیوں سے پاکستان کے مالک رہے ہیں جو غالب رہے ہیں ان کا ذکر کوئی نہیں ہو رہا آج جو پاکستان کا جو میس ہے اس کے ذمہ دار وہی لوگ ہیں جو آج ماتم کر رہے ہیں بھارتی فورسز مقوضہ کشمیر میں تمام حدے پار کر گئے ترجمان دفتر خارجہ آئیشہ فاروقی کہتی ہیں نانا کی لاش کے سان ننے آیات کی تصویر دنیا کبھی نہیں بھولے گی پاکستان مظلوموں کے لیے آواز اٹھاتا رہے گا تفصیلات اس ریپورٹ میں مقبوضہ جمہ کشمیر میں ننے نواسے کے سامنے نانا کا قتل پھر تین سالہ بچے کو لاش پر بٹھا کر بھارتی فوج کا فوٹو شوٹ ترجمان دفتر خارجہ نے ہفتہ وار بریفنگ میں واضح کہہ دیا کہ سوپور کے یہ مناظر ساری دنیا یاد رکھے گی کراچی میں سٹاوک ایکسچینج پر دیشت گرد حملے کی خلاف امریکی نمائندہ خصوصی اور سلامتی کانسل کے مجزمتی بیانات کا خیر مکتم کہا سلامتی کانسل نے یہ بھی واضح کر دی ہے کہ تحقیقات میں پاکستان کے ساتھ تعاون کیا جانا چاہیے ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق افغان امن اور پاک افغان تجارت کے لیے بھی پاکستان پرعظم ہے یورپی یونین کے ساتھ تجارت سمیت دیگر امور پر بات ہوئی آگے بڑھتے ہیں کراچی میں کورونا سے بچاؤ کے لیے اقدامات ڈیپٹی کمیشنر ویسٹ نے مختلف یو سیز میں لوگ ڈاؤن کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے مزید بات کریں گے محمد علی حفیظ سے علی کون کون سے علاقے لوگ ڈاؤن کی زد میں آئیں گے اور لوگ ڈاؤن کب تک رہے گا یہ بلکل کراچی کا علاقہ ڈسٹک ویسٹ ہے سترہ جولائی تک یہاں پر سمارٹ ڈاؤن رہے گا جو تفصیلہ سامنے آئی اس کے مطابق گڑاب کی یو سی فائف ہے کمارڈی کی یو سی تری ہے بلدیہ کی یو سی فائف ہے سائٹ کی یو سی فور ہے اورنگی ٹاؤن کی یو سی گیارہ اور یو سی بارہ ہے یہ وہ علاقے جہاں پر کورونا کیسز جو ہے وہ زیادہ تر آ رہے تھے سامنے اس کے بعد جو ہے بی سی ویسٹ نے نوٹسین جاری کیا ہے کہ سمارٹ ڈاؤن جو ہے سترہ جولائی تک یہاں پر رہے گا جس علاقے میں سمارٹ ڈاؤن ہوگا وہاں پر جو ہے جو مومنٹ ہوتی ہے عوامی ٹرانسپورٹ کی وہ نہیں ہوگی علاقے سے بھار جانے پر جو ہے پاوندی ہوتی ایک شخص جو ہے این آئی سی لے کر جاتا ہے پولیس کی سیکیورٹی ہوتی ہے اسسسٹن کمیشنر جو ہے وہ اس علاقے کو جو ہے کورونا وارث میں بچا جا سکے ٹھیک علی آپ کا بہت شکریہ کھیل کے میدان سے آپ کو خبر دیں گے پاکستان کرکیٹ ٹیم کے سابق بیٹنگ کوچ گرانچ فلانڈ انکشاف کیا ہے کہ دو ہزار سولہ کے دور ہے آسٹیلیا میں یونس خان کو بیٹنگ ٹپس دی تو انہوں نے گلے پر چھوری رکھ دی تھی مکی آرثر نے بھی واقعے کی تذدیق کر دی پاکستانی ٹیم کا دو ہزار سولہ میں دورائے آسٹیلیا بیٹنگ کوچ گرانٹ فلاور نے ناشتے کی میز پر یونس خان کو بیٹنگ ٹپس دینے کی کوشش کی تو مایاناز بلے باز نے ان کے گلے پر چھوری رکھ دی گرانٹ فلاور کہتے ہیں ساتھ ہی بیٹھے مکی آرثر نے معاملہ رفع دفع کر آیا سما سے بات کرتے ہوئے سابق پاکستانی ہیڈ کوچ نے بھی واقعے کی تذدیق کر دی انہوں نے کہا کہ پورے واقعے کو دورا کر وہ پاکستان کی انگلینڈ کے خلاف تیاریاں خراب نہیں کرنا چاہتے رابطہ کرنے پر گرانٹ فلاور نے کہا کہ یونس کے علاوہ کسی دوسرے پاکستانی کھلاری کے ساتھ ناخشگوار واقعہ پیش نہیں آیا ترجمان پی سی بی کا کہنا ہے گرانٹ فلاور نے واقعہ اس وقت رپورٹ کیوں نہیں کیا اب یہ باتیں کرنا سمجھ سے باہر ہیں پنجاب کے گیتوں کو دنیا میں خوشبو کی طرح بکھیڑنے والے لوک گلوکار عالم لوہار کو دنیا سے رخصت ہوئے اکتالیس برس پید گئے ان کے فنی سفر پر آپ کو رپورٹ دکھائیں گے محمد قربان کی عالم لوہار کا شمار ان گلوکاروں میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنی دھرتی کی خوشبو کہ انہیں اپنے گیتوں میں سمو ڈھالا عالم لوہار صوفیانہ کلام گاتے تو سننے والوں پر وجد تاری ہو جاتا پاکستان کا یہ عظیم گلوکار تین جولائی انیس سو اناسی کو لوہار کے نزدی ایک کار حادثے میں زندگی کی بازی ہار گیا مگر پنجابی موسیقی کے شائقین کے دلوں میں عالم لوہار کی یادیں آج بھی تازہ ہیں محمد قربان سما لوہار اب تک کے لئے اتنا ہی ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے سما